غازہ کے مہدروں پر جو آج بھی لڑ رہے ہیں کل بھی لڑیں گے مگر ہم ہمارے وزیر آزم سے کہنا چاہیں گے کہ موڈی جی روکو جو غازہ میں ظلم ہو رہا ہے فلسٹینیوں پر آپ نے کہا کہ انڈیا سٹینڈز ان سولیڈاریٹی ویڈی پلسٹینین پیپل تو سولیڈاریٹی دکھاؤ روکو ان لوگوں کو دس اکیس لاکھ میں سے دس لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں وہ شیطان نتنیہو ظالم ہے وار کریمنل ہے وہ جو ڈھکیل رہے فلسٹینیوں کو ڈھکیل رہے کہ گھروں کو برباد چھ ہزار بم گرائے گئے ہم بھارت کے وزیر آزم کو بتانا چاہ رہے کہ مہاتمہ گانڈی نے کیا کہا تھا گانڈی نے کہا تھا کہ یہ فلسٹین عربوں کا ہے جس طرح انگریزوں کے لیے برطانیہ ہے فرنچ کے لیے فرانس ہے یہ عربوں کی زمین ہے یہ عربوں کی زمین ہے گانڈی نے کہا تھا مگر افسوس کی بات ہی ہے کہ آج ہماری حکومت خاموش بیٹھیوی ہے کیوں خاموش بیٹھیوی ہے اگر ہم پوری دنیا میں ایک سوپر پاور بننا چاہتے ہیں اگر ہم اخوائے متعدہ کی سیکیورٹی کانسل میں ممبرشپ چاہتے ہیں ہوتنگ رائٹ کے ساتھ تو پھر ہماری حکومت کو ہماری ملک کو یہ جو وار کرائنز ازرائیل کر رہا ہے اس کی مضمت کرنی چاہیے جو فلسٹینیوں کو غازہ سے نکالا جا رہا ہے ان کی مدد کرنی چاہیے روکنا چاہیے ارے ان کو پانی دو دوا دو لائک دو یہ کون سا ظلم ہے کہ تم ان کو مار رہے ہو بہترین سے بہترین ہتھیار امریکہ دے رہا ہے ارے ان کی آپ ان پر ہتھیار برسا رہے ہیں میرے عزیز دوستو اور بزرگو ابھی ہمارے ملک ایک چیف ونسٹر نے کہہ دیا کیا کہا انہیں کہ اگر کوئی فلسٹین کا نام لے گا تو اس کو بک کر دو سنو مکہ منطری میں فلسٹین کا جھنڈا ترنگے کے ساتھ لگا کے آیا میں فلسٹین کے لئے کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا انشاءاللہ فلسٹین صرف مسلمانوں کارگوں کا مسئلہ نہیں فلسٹین انسانیت کا مسئلہ ہے اور ہم اس بابا مکہ منطری سے کہنا چاہیں گے اگر آپ کو کیس بک کرنا ہے تو وزارت خارجہ ایم ای اے پر کیس بک کرنا پڑے گا اگر کئی اوپی میں موڈی جی آگے تو ان پر بھی کیس بک کرنا پڑے گا آپ کو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اپنی دعاوں میں ان غازہ کے مظلموں کے لئے دعا کریے